موسیقی موسیقی تفسیر سورہ البینا ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی ایٹھ نمبر پر نازل ہونے والی سورت اس کا نام سورہ البینا کہ بلکل پہلی ہی آیت میں حتی تعتیہم البینا کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ البینا ایک اور نام لم یکن نہیں وہ ہے یہ بھی سورت کا نام بلکل آغاز میں لم یکن اللذین قفر من اخل الكتابی وللمرشقین تو لہذا اس حوالے سے اس کا نام سورہ لم یکن بھی ہے اس سورت کے بھی زمانہ نزول کے حوالے سے اس کے مکی اور اس کے مدنی ہونے میں اختلاف ہے کچھ مفسرین کے نزدیک جمہور مفسرین کے نزدیک مدنی سورت ہے لیکن ابن عباس اور قطادہ کا ایک کال اس کو مکنی اور دوسرا اس کو مدنی ہونے کے حوالے سے ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کو مکی صورت قرار دیتی ہے اگر موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے پیچھے صورتوں کا سلسلہ جاری ہے سورہ الالک پہلی وحی پھر سورہ القدر اس وحی کا وقت اور سورہ البینا وحی کا مقصد پہلی وحی بتائی گئی کہ پہلی وحی جو آئی تھی وہ کونسی تھی اس کا تعرف پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ وحی جب نازل ہوئی تھی تو وہ کونسا وقت تھا کونسی رات تھی اور اس رات کی اہمیت قدر و منزلت بتائی گئے اب اس صورت میں مقصد بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مبوس کیے جانے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کی حکمت کیا تھی مقصد کیا تھی حالات کا تقاضہ کیا ہو چکا تھا کیوں ضروری ہو چکا تھا کہ نبی آخر الزمہ کا ظہور کیا جائے تو لہٰذا ایک ربط میں یہ ساری صورتیں سورہ الالق سورہ القدر اور سورہ بینا ایک مربوط سلسلہ اقلام میں ان کا تبصرہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکنی اللہزین قفروا من اہل الكتاب والمشركین منفقین حتی تاتیہم البینات رسول من اللہ یطلو صغفا مطحرطا فیها قطب قیم وما تفرق اللہزین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینا وما امرو الا لیعبد اللہ مخلصین لہو الدین غنفاء ویقیم الصلاة ویؤتو الزکاة وذالک دین القیم دین قیم کیوں بھیجا گیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ بتا رہے لم یکنی اللہزین قفروا من اہل الكتاب والمشركین منفقین حتیٰ تعتیہم البینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا آپ کو وحی کے ذریعے مبوس کیا جانے کی ضرورت حالات کا تقاضہ بن چکی تھی مشرقین اہل کتاب اپنی نافرمانی سے باز آنے والے تھے ہی نہیں وہ نہیں رکھتے وہ کبھی باز نہ آتے اپنے سرکشی اور نافرمانی سے جب تک ان کے پاس ایک بیین روشن حدایت قرآن کی شکل میں پہنچائی نہ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے حالات کا تذکرہ میں نے پیچھے بھی کیا پھر دور آلی جیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے پہلے آپ کے جدہ امجد دین ابراہیمی پر تھے آبادکار اس بستے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دین ابراہیمی اس نظر میں جاری تھا یہ لوگ دین ابراہیمی کے پہروکار تھے اللہ کی پہجان ان کے ہاں موجود تھی لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور صحف ابراہیم ان کی تعلیمات جو ہیں وہ بہت حد تک وہ پسے پوشت پھینک چکے تھے بھولا چکے تھے دین ابراہیمی کا رنگ ہلکا پڑ چکا تھا ماند پڑ چکا تھا دین کی شکل بالکل بدل کے کچھ سے کچھ رہ گئی تھی توحید پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی خاطر توحید کے پیغام کے علم بردار بن کے اٹھے تھے اب ان کے پہروکار تین سو سات بوٹ اپنے ہاتھوں سے تراش کر مکہ کے اندر حرم کے اندر آباد کیے ہوئے تھے تو دین کا خاکہ بدل چکا تھا دین کی شکل بدل چکی تھی دین کے حکمات بدل چکے تھے اخلاق معاملات عبادات سب کا سانچہ بدل چکا تھا یہ مشکین کی کیفیت تھی اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انقض و زہرک آپ کی کمر توڑ رہی تھی اور آپ پریشان تھے جس کی جستجو میں دین حق کی تلاش اور طلب میں آپ آپ وہاں پہ غارہ حرہ میں منتقل ہوتے تھے اور وہاں پہ میڈیٹیٹ کرتے تھے لیکن صرف یہ حالت مشکین مکہ کی نہیں تھی یہ حالت سارے سارے انسانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بہت دیر تک نبوت کا سلسلہ منقطع کیا گیا تھا ایک پرلانگڈ ٹائم ایک بہت ایکسٹنسیب پیریوڈ اف ٹائم ایسا تھا جب اللہ کے حکم سے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا ادھر بنی اسماعیل کے اندر تو پچیس سو سال چالیس نسلوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور ادھر بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم was the last prophet نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سو اکتر سال بعد ہوتی ہے اور پھر مزید چالیس سال بعد آپ کو نبوت سے سفراز کیا جاتا ہے تو لگ بگ چھ سو سال سے زیادہ تقریباً چھ سو بارہ سو سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ کی اتنے پیریڈ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تعلیمات انسانیت تک پہنچتی ہیں یہ پترہ تو نبوت کا پیریڈ اس کی حکمتوں پر بہت پہلے ہو چکی اگر میں مختصراً دہرال ہوں کہ یہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ اتنی دیر تک بنی اسماعیل میں پچی سو سال تک اور بنی اسرائیل میں تقریباً چھ سو سال سے لگ بگ کیوں روکا گیا تھا کیونکہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالی اللہ حکیم اس کی اور بہت سی حکمتیں جانتے ہیں ہمیں جو تفسیر اور ہمیں اپنی ناقل سکل سے کچھ جو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی انسانیت کے دلوں میں اور انسان کی روح میں حق کی پہچان اور ہدایت کی طلب اور تڑپ پیدا کرنا چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالی چاہتے تھے کہ انسانوں کے اور روح زمین پر بسنے والے لوگوں کی روح حق کی طلب کے لیے پیاسی ہو جائے بلکل ویسے بلکل ویسے جیسے بلکل خوشک زمین بہت دیر بارش نہیں برستی اور خوشک زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ بلکل ایک تم سے جذب ہو جاتی ہے اور پھر صرف جذب ہی نہیں ہوتی محول کے اندر ایک بہت خوبصورت سے خوشپو بھی موتر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی چاہتے تھے کہ انسانوں کے دل کی زمین خوشک ہو بنجر ہو جائے اور پھر ہدایت کی پیاس روحوں کے اندر ہدایت کی دین فطرت کی طلب کی پیاس ایسے بلڈ اپ ہو کہ جب پھر قرآن کی تعلیمات کی بارش ہو تو انسانوں کی پیاسی روحیں تعلیمات کو سمولیں جذب کر لیں اور محول موتر ہو جائے اس پیاس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے فطرت النبوت تاکہ انسانیت جلدی سے سمولے جب احقامات کی بارش ہو پھر اللہ سبحانہ تعالی انسانیت کو ایک محلت بھی دے رہے تھے ایک ڈھیل دے رہے تھے the reason being کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ حکیم رب یہ چاہتے تھے کہ انسان نے اپنے فکر اور اپنے سوچ کے گھوڑے دڑا کر جتنا جتنا اللہ کی احقامات میں ٹیڑ کرنا ہے جتنا جتنا دینِ توحید کے احقامات میں الہاد ٹیڑ قجی کرنی ہے جتنے تغیرات جتنی تبدیلی جتنا شرق کا فساد کیریئٹ کرنا ہے نا وہ اپنے اقل کے گھوڑے دڑا لے اور خوب خوب جو جو وہ کر سکتے ہیں اپنے اقل کے ساتھ وہ کر لے جب انسان اپنے ذہن اور اپنی اختراع کے ساتھ سب کچھ ہی کر گزرے گا تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ببوس کیا جائے گا قرآن کو اتارا جائے گا اور انسانی سوچ کے سارے شرق سارے ٹیڑ ساری کجی ہر الہاد کی نفی کر کے ختمی احقامات کو پھر قیامت تک کے لیے صحیح انداز اور شکل میں پہنچا دیا جائے گا اليوم اکملتو لکم دینکم واکممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام الدینہ کی شکل میں پھر ختمی شکل دے دی جائے گی اند دینہ انداللہ الاسلام کی شکل دے دی جائے گی اور یہ بتا دیا جائے گا ومئی اب تکی غیر الاسلام الدینہ کہ جو اس دین کے علاوہ کوئی طریقہ لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو انسان the maximum impossible جو ٹیڑ کر سکتا تھا جو الہاد اور شرک کر سکتا تھا وہ کر گزرے تاکہ پھر اللہ اس کی نیکیشن کر دے اللہ اس کی ریفیوٹشن اس کو نیکیشن کر کے قرآن کی حکمات کے ذریعے ثابت کر دے بہرحال انسانیت نے کیا سب کچھ کیا شرک بھی کیا ٹیڑ بھی کیا الہاد بھی کیا کجے بھی کی نافرمانی بھی کی سرکشی بھی کی حدود سے تجاوز بھی کیا اور پھر قرآن کو نازل کر کے اس کو قیامت تک چیزوں کو وضا کر دیا گیا تو لہٰذا یہی حقیقت اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین تھے جو شرک کرنے پر اتر آئے تھے وہ تو اب اللہ واحد کے پہچان ماننے والے نہیں تھے اور اہل کتاب جس ٹیڑ میں اور الہاد میں پڑھ گئے تھے وہ بھی باز آنے والے نہیں تھے نہ اہل کتاب اپنے غلط رویوں کو چھوڑنے والے نظر آ رہے تھے نہ مشرکین کے اندر کوئی امکان نظر آ رہا تھا تو لہٰذا مشرکین اور زد پر جمع ہوئے اہل کتاب کو اب حق کے راستے کی طرف لانے کے لیے توہید کی طرف لانے کے لیے اللہ کے سچے دین کی طرف واپس لانے کے لیے ان منحرفین کو ان زدیوں کو ان دھیٹوں کو ان سرکشوں کو ان باغیوں کو لانے کے لیے ایک نبی اور پھر اس پر بھیجے ہوئے قلام کی ضرورت این حتمی وقت کا تقاضی وہ شکین بدھ پوچھ رہے اللہ کی بیٹیاں بنا رہے دیوتا دیویاں بنا رہے ان کو پوچھ رہے ان کی خاطر قربانیاں کر رہے ان کے آستانوں کی اوپر اپنے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون مل مل کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے اور ادھر اگر اہل کتاب کا طریقہ دیکھیں تو اہل کتاب کا بھی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر شرک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قالت اليہود وزہر ابن اللہ کہ یہود نے حضرت زہر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا وقالت النصار والمسیح ابن اللہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا لیا یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصار علیہ السلام وقالت النصار لیست اليہود علیہ السلام واپس میں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں تو ایک جھگڑا ایک فتنہ ایک فساد ایک الہاد اہل کتاب کے اندر جو حاملی کتاب تھے ان کے اندر بھی اور جو دین ابراہیمی کے پیروکارتے ان کے اندر بھی اور یہ سب زدی ہو گئے تھے یہ سب ڈھیٹ ہو گئے تھے یہ سب متقبر ہو گئے تھے اور یہ زدی obstinate stubborn اب بدلنے پر تیار نہیں تھے اب جھکنے پر تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے so the only choice was کہ ایک نبی بھیجا جائے سچے دین کی تعلیمات بھیجی جائے حفاظت سے قرآن بھیجا جائے تاکہ یہ زدی ڈھیٹ stubborn obstinate قومیں سمجھیں پڑھیں اور پھر ان کے دل بدلیں اور تیس سال کی مدت میں یہ قرآن ناہستہ نازل کیا گیا اور جس مقصد کے لئے نازل کیا گیا پھر وہ مقصد بربا بھی ہوا وہ جو زدی تھے لم یقن اللذین قفر منحل کتاب والمشکین منفقین جو باز ہی نہیں آ رہے تھے ان کے دل بدلے ان کی سوچیں بدلیں ان کے محول بدلیں ان کے لباس بدلیں ان کے اخلاق بدلیں ان کے سجدیں بدلیں ان کی عبادتیں بدلیں ان کے رویے بدلیں سب کچھ بدل گیا قاروبار بدل گیا گھر بدل گیا دھنڈے بدل گئے خوشیاں بدل گئیں غمیاں بدل گئیں عمر عمر فاروق بن گئے پھر جب قرآن آیا تھا تو سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا وَدَّقَ سِيرًا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لُو يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ قُفَّارًا حَسَدًا مِنِنْ دَعْنَفُسِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَتْتَبَيِّنَا لَخَبُ الْحَقُ کہ یہ پھر اہلِ کتاب چاہتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکاروں کو پھیر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے نزول کی آغاز کی وجہ ضرورت اور ریکوائیمنٹ آف تر ٹائم کی شعورت میں اس کی وجہ بتا دی کہ وہ لوگ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے نا وہ اپنے کفر سے باز آنے والے ہی نہیں تھے جب تک ان کے پاس دلیلِ روشن نہ جائے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریرین لکھی ہے سچا کلام سچے رب کی طرف سے سچے امین رسول کی طرف سے آئے گا تو دل بدلے گا معاشرے کے اندر آج بھی دل کو بدلنے کے لیے ڈھیٹوں زدیوں سٹبنز اپسٹینیٹس جو اللہ سے اپنے آپ کو استغنا برتے ہیں جو یا دعا کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو بدلنے کے لیے بھی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی بدلتی ہیں اور یہی رنگ بدلنے کے لیے ضروری ہے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفارقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہِ راست کا بیان آ چکا ان کو اس کے زوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اس دین کو اپنے لیے خالص کر کے بالقلی اقصو ہو کر نماز قائم کریں زقاة دیں ذالک دین القیمہ دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دین تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے ذالک دین القیمہ سی تھا دو ٹوک دین ہمیشہ ایک ہی ہے وہی دین جو دونوں راستے دکھاتا ہے جنت کا راشتہ جہنم کی نشان دہی فرماتا ہے وہ دین وہ دین جو پرکتا ہے امہ شاکران نو کفورا دین ہمیشہ ایک ہی ہے جو اللہ کے ہاں قابلے قبول ہے اور دین کی تعلیمات بھی ایک ہیں دین کا حکم بھی ایک ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ دین سارے کے سارے اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور عبادت اور عمل اور عطاعت میں اخلاص کا مطالبہ کرتے ہیں اخلاص کس کے لئے لہو دین اس دین کے احکامات کے ساتھ خالص ہو کے جنت کو حاصل کرنے کی اخلاص کے ساتھ رب کو رازی کرنے کے اخلاص کے ساتھ عمل اور عبادت کا حکم دیتے ہیں نماز اور زکاة ہر دین میں رائج رہا ہے ہر دین ہر نبی کی تعلیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں اور انہی تعلیمات کی تجدید یا دہانی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من و انبخی تعلیم اس ہی رنگ میں دے کر بھیجا گیا تھا اہلِ کتاب اور مشکین میں سے جن لوگوں نے گفر کیا یعنی یہ دین بھیجا گیا جنہوں نے اس کو مان لیا یہود میں سے مان لیا حضرت عبدالعہ بن سلام نے مان لیا اور یہودی علماء نے مان لیا عیسائیوں نے مان لیا جنہوں نے مان لیا وہ بچ گیا جنہوں نے ان سے انکار کیا وہ جہنم کی آت میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ بدترین خلائق جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہے ان کی جزا ان کے رب کے ہاتھ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی طریقہ کار پورے قرآن میں نظر آتا ہے جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لئے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارے گا اپنے نفس کا غلام بن کے زندگی گزارے گا اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے گا رب کو اپنا خدا نہیں نفس کو اپنا خدا بنا لے گا وہ من پسند زندگی گزارنے والا نا پسند آخرت سے نا پسند آخرت کا سامنا کرے گا جس کا رب راضی اس کے لئے سب راضی جو دنیا میں رب سے ڈرے گا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف صدا ہو کر زندگی گزارے گا اللہ قیامت میں اس کو بے خوف کر دے گا جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا اللہ قیامت کے دن اس کو خوف صدا کرے گا جو دنیا میں استغنا کرے گا اللہ غنی قیامت میں اس سے غنی ہو جائے گا جو دنیا میں وَلِمَنْ خَوْفَ رَبِّهِ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کرے گا اللہ قیامت کے دن وَلَا خَوْفُونَ الْاِحِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے اللہ اپنی پہچان اطاف فرمائیں گے پہچان کے بعد اللہ اپنے اپنے آگے کھڑے ہونے کا تقویٰ اطاف فرمائیں اللہ اس تقویٰ میں اخلاص سے عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے ان کی جزا ان کے رب کے ہاتھ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے بار بار قرآن میں ایک چیز یقین سے سمجھ لیجئے جنت ہمیشکی کی زندگی ہے اور ہمیشکی کی زندگی صرف ایمان میں نہیں ملے گی ہمیشکی کی فلاح کا دار و مدار صرف ایمان کے ساتھ نہیں ایمان کے ساتھ مخلص سانہ عمل کے ساتھ ہے اللہ اخلاص اطاف فرمائے اللہ مخلص بنا دے ان کے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ کچھ ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے رب کا خوف کیا جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا اس کے سامنے عمال نامہ کھلنے سے ڈر گیا عمال تلنے سے ڈر گیا اس کی پوچھ کچھ سے ڈر گیا اس کے سوال جواب سے ڈر گیا اس کے لئے جنت ہے ہمیشکی کی ان کو لیبل دیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کا ریلیشنشپ رسی پروکل ہے اذکرونی اذکرکم اعفو بی اہدی اوفی بی اہدکم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میں بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں بندہ دل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں بندہ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں ایک ہاتھ باتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں اللہ بندے کے گوان کے مطابق معاملہ کرتا ہے جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے کیونکہ رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے رب کو راضی کرنے کا طریقہ رب سے راضی رہنا رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے رب سے راضی رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی طرف سے جو حال ہو جیسا حال ہو نعمت ہو یا نہ ہو نعمت ملے یا نعمت چھنے تکلیف آئے یا خوشی آئے بیماری آئے یا صحت ہو مالی تنگی ہو مالی تندستی ہو جوانی ہو پڑھاپا ہو فقیری ہو مفلسی ہو یا تونگری ہو ہر حال میں ہر پرچہ امتحان میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا تو لہٰذا اللہ ان سے راضی رہتا ہے جو ہر حال میں راضی پر رضا رہتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے حالت ہے وہ سابر شاکر ذاکر توقل کرنے والے رب کی طرف رجوع کرنے والے استغفار کر کے رب ہی کے آگے جھولی پھیلانے والے بن کے جو رہتے ہیں وہ راضی رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی رہتا ہے اللہم جہا لی سبورا و جہا لی شکورا ربیعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک پھر اللہ کی رضا کا پیمانہ کیا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے دین قرآن حدیث سنت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں جانتے ہیں اور جو جب جہا جیسا حکم آ جائے اس پر راضی رہتے ہیں کوئی تنقید کوئی کرٹسزم کوئی شک کوئی تردد کوئی کیلو کال بحث شکوہ شکایت کسی قسم کے دو بدو طریقہ اختیار ہی نہیں کرتے لا رائبا فی فلا تکون انہ من الممترین بغیر شک تردد کیلو کال بحث کے اللہ کے حقامات کو سنتے ہیں ان کو راضی برعزا ہو کے مان لیتے ہیں آمن نبی قل من اند ربنا اللہ کے ہر حکم کو چاہے اس کی حکمت سمجھ آئے چاہے اس کی حکمت آنکھوں سے اوجل رہے ذہن اس کو قبول کرنے سے قاسر رہے لیکن اللہ کے حکم پر راضی برعزا رہتے ہیں اور صرف راضی برعزا رہے کہ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں اللہ کے حکم پر راضی ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں جو اللہ کے دیئے وے حالات پر راضی ہیں اللہ کے دیئے وے آزمائشوں میں راضی ہیں اور جو اللہ کے احقامات پر راضی برعزا ہو کر آمن نبی سمیعنا و اطوانا کا طریقہ اپناتے ہیں ربنا اننا آمنا فاقفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہم آتی نفسی تکواها اللہم آتی نفسی تکواها اللہم آتی نفسی تکواها ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتو وحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سبحان رب العزت اما امین